آج آپوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے صورت میں اور الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے سارے دوستوں کے ساتھ ایک اور موقع ملا ہمیں آئے ہیں میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ کمیٹی کے اندر یقینی طور پر مجھے پیش آہ کش ہوئی تھی کہ باقی کمیٹی کے ساتھ میں بھی شریک ہوں ان دنوں میں میں عموماً میری اپنی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان کو اپنا فوکس زیادہ بنائیں اور میری لئے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وقت ہے اپنے کابینہ کے ممبران سب کے ساتھ ہم اس صوبے میں لگائیں اور ادھر چیزوں کی طرف پیش رفتی کی طرف آگے لے جائیں تو یقینی طور پر میں نے ان سے معذرت کی تھی لیکن اس حوالے سے معذرت نہیں کی تھی کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے جس کو بلوچستان سے افیکٹ ہوگا صادق سنجرانی صاحب تھے ہمارے یہاں پارلیمانی جو ہمارے لیڈر ہیں نیشنل اسیملی میں نواب زیادہ خالد مقسی صاحب ادھر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی ایک بہت بڑی تعداد سینٹ میں اور کسی نہ کسی حد تک نیشنل اسیملی میں ہے جو ہماری نمائندگی ہر لحاظ سے کرتی رہتی ہے بڑھ میں اپنا فیلڈ ہمیشہ سے میں نے رکھا ہے اور آپ نے شاید ان چودہ پندرہ مئنوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہمیں اپنے سوپے پہ خود زیادہ فوکس رکھنا ہے جہاں تک بلوچستان کے فیصلوں کی بات ہے تو اس بات کو آپ پہلے بھی ہم نے ذہنشی کرانی کی بڑی کوشش کی اور آپ اتمنان اس بات پر رکھیں کہ ابھی بھی انشاءاللہ بلوچستان کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بلوچستان کے اندر ہی ہوں گے بلوچستان کے مفاد میں ہوں گے اور بلوچستان کے لیے ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جس کے پیسنٹی میں یہ بات کی کی ہوئی ہوئی لیکن میرے حلیات سے بلوچستان کے اندر اگر کوئی بھی تبدیلی حکومتی حوالے سے سیاسی حوالے سے ہوگی تو وہ بلوچستان کے اندر سیاسی پارٹیاں حکومتی عراقین خود مل کے کریں گی ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں اور یہ بات بڑی کلیر ہے اور یہ ہر لیاز سے بھی ہونی چاہیے ہم یا اتحادی ہیں ہمارے پاس مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں ہے لیکن میرے خیال سے اگر آپ پوری پاکستان میں ایک تجزیہ لے لیں بی این پی مینگل شمولیت جتنا اچھا ماحول ہر لیاز سے ترقی کے حوالے سے ان کے حلقوں کے اندر ترقی کے حوالے سے پہلی دفعہ بلوچستان میں اس دور حکومت میں ہوگا پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملی ہوگی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں اپوزیشن کے نمائندے کئی سے ایم پی ہوتے تھے اور ان کا تعلق حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہ ان حلقوں میں کچھ کام نہیں کرتے تھے لیکن ہم نے اس دفعہ ایک پالسی بنائی ہمارے تیادی ہمارے ساتھ ازارہ ڈیموپریٹک بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی والے ہیں ہمارے ساتھ جمہوری وطن پارٹی والے ہیں ہمارے ساتھ بی ون پی عوامی والے ہیں ہم سب نے مشتر کا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بنا پہ کسی زلے کو یا کسی حلقے کو محروب نہیں رکھیں گے ترقیاتی کاموں سے چونکہ وہاں سے ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے لیکن اس حلقے کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو آپ ابھی اگر ہمارا پی ایس ڈی پی اگر کھول کے دیکھیں میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے حلقے بھی نکل سکتے ہیں جہاں ہم سب پارٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہیں لیکن اس حلقے میں ہمارے کچھ حلقوں سے زیادہ کام ہو رہا ہوگا وہی شاید بلوستان میں کبھی نہیں ہوا تو میں اس بات پہ ایک دفعہ پھر زور دیتا ہوں اور اس کی مثال حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی سٹرونگ کمیٹی وفا کی طرف سے آئی تھی اور ہماری ان کے ساتھ تقریباً کوئی چار پانچ گھنٹی کی ایک بڑی لمبی طبیل میٹنگ چلی جس میں سوئی گیس سوئی کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جس پہ گیس فیلڈ کا معاملہ تھا جس پہ کوسٹل بیلٹ پہ ریفائنری کے زمین کا معاملہ تھا اور اسی کے ساتھ بلوستان کے کچھ اور اہم معاملہ تھے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا لانگ اور ڈیبیٹیبل سیشن چلا اور بات صرف یہ تھی میں نے ان سے یہی کہا اور ہمارے میمبرز نے یہی کہا کہ ہم ہر اس بات پہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں جو برابری کی بنیار پہ بلوستان کے حقوق بلوستان کی گورنمنٹ کے حقوق اور یہاں کے لوگ کے حقوق کو اسی لیول پہ لاکے ان کو ملا جائے اگر آپ ہمارے ساتھ زمین کا ہمارے ساتھ کسی گیس فیلڈ کا ہمارے ساتھ کسی سوئی کی ایکسٹینشن کا سیندک کی ایکسٹینشن کا ان سب کی بات اس ذہن سے کر لیں کہ حکومت بلوستان اور بلوستان کے لوگوں کا جو حق صحیح ہے ایک حکومتی حوالے سے اگر وہ آپ ہمیں ڈیو شیر دیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے ماضی میں لوگوں نے بڑے کمزور انداز میں ڈیلز کی ہوں گی لیکن انشاءاللہ و تعالی ہم اس بات پر نہیں آئیں گے اسی طرح کل سیندک کی ٹیم میں ایک بڑی ہائی ٹیم آئی تھی اور انہوں نے بار بار مجھ سے یہی کہا کہ جی لیز ایکسٹینشن کی بات ہے ہم اتنے جگہ انویسمنٹ کریں گے ہم فلان کریں گے تو میں نے ان کو بڑی سادگی سے دو تین چیزیں کی میں نے کہا ماضی کی اپنی میموری کو بلکل ہٹا دیں آپ دنیا میں سب سے اچھے بزنسمن ہیں اور آپ ایک ایسا بزنس پروپوزل سیندک کے حوالے سے لائیں کہ ہم مارکٹ میں دنیا میں کہیں بھی جائیں کہ جی ہمیں اس کمپنی نے یہ پروپوزل دیا اگر آپ کوئی میچ کر سکتے تو آپ بھی سامنے آ جائیں تو آپ کی پروپوزل ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی میچ ہی نہ کر سکے جہاں حکومت کا شیر اس کو آپ بڑھائیں جہاں ہمارے لیگل ٹرمز ہیں ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کو بہتر کریں اگر یہ ساری چیزیں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم دو قدم آگے بڑھیں گے لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ ماضی کی طرح چار صفات پہ دو اگریمنٹس پہ سائن ہو جائیں گے اور ہم خوشی خوشی چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس حکومت میں اس کی گنجائش بلکل نہیں ہے اور وہی چیز آج ہبکو کی بھی ٹیم آئی تھی ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہبکو کے ساتھ جب پاور اگریمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تو انہوں نے دو لائنوں کا ایم او یو سائن کیا ہے کہ حکومت بلوچستان کو تین پرسنٹ شیئر دیا جائے گا لیکن کس بنا پہ دیا جائے گا کن پیٹنز پہ دیا جائے گا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور وہ ایک اپنی آئے کہ جی آپ پلیز ہمیں ایک سو اکڑ کئی اور زمین دے دیں تو ہمیں آپ کے نام پہ کر دیتے ہیں اور تین پرسنٹ دے دیتے ہیں میں نے ان سے بڑا سمپل کام میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہے جو اگریمنٹ ہے ہم کوئی چیز دینے کے لئے نہیں ہیں آپ نے اگریمنٹ تھری پرسنٹ کا کیا تو ابھی آپ کو اس پہ کھڑا رہنا چاہیے تو الحمدللہ یہ پہلے جی یہ سارے معاملات میں کسی کو کوئی قصوروار نہیں ٹھراتا وقت کا تقاضی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماحول کا ہوتا ہے دوستوں کا ہوتا ہے کابینہ کا ہوتا ہے الحمدللہ ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں بہت اچھے مشورے آتے ہیں اور ہم یہ سٹینڈ اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم سیاسی طور پر سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ بلوچستان ہر لحاظ سے الحمدللہ اپنے فیصلے بھی خود کرتی ہے اور ہم وہ ماحول بھی الحمدللہ بنا رہے ہیں ہم یا وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ باہر کے لوگ ادھر آئیں پورے پاکستان سے لوگ ادھر آئیں الحمدللہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہو گئے ایک دو ایسے پروگرامز ہوئے ہیں الحمدللہ آپ نے صحیح بات کی دنیا کا جو سیکنڈ نمبر پلیئر ہے سکوش میں وہ آج کوئٹا میں کھیل رہا ہے دو تین ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہو گئے کہ ایکسپو یونیورسٹی آف بلوچستان میں کیا تھا وہاں باہر کے ملک میں مہمان بھی آئے ایم بیسیز کے لوگ بھی آئے بڑی بڑی کمپنی آئے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم اس حوالے سے بھی بنائیں کہ اس کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے کہ یہاں پہ جو بھی جائے گا یا تو وہ زندہ واپس نہیں آئے گا یا تو غائب ہو جائے گا دنیا میں ہر جگہ واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں یورپ کو آپ دیکھیں امریکہ کو آپ دیکھیں کئی نیوزز میں آپ کو ایسے انسیڈنسز نظر آتے ہیں چوک ڈان سیچیویشن نظر آتی ہے لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کوالیشن پارٹنرز گورنمنٹس نے بڑی محنت چودہ مینوں میں پندرہ مینوں میں کی ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت ساری چیزوں کو اپروف کرنے کی گنجائش ہے اور جو بھی چیز آئے گی بلوچستان کے اندر بلوچستان کی سیاسی لوگ اس پر بیٹھ کے اپنے فیصلے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم نئی گورنمنٹ میں آئے تھے کمیشن کی شاید بات نہیں تھی لیکن یہ ضرور تھا کہ بلوچستان کے جتنے اگریمنٹس ہیں ہر لیاس جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سب سے بڑا بلوچستان کا جو اگریمنٹ ہے وہ سوئی کا پی پی ال کے ساتھ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ وفا کی حضرہ سارے آئے تھے اور ہم نے جن باتوں پہ ہم کھڑے رہے ہم نے کہا ان باتوں پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے اسی طرح آئل ان گیس میں ہمارا ایک بہت بڑا اگریمنٹ ہے جس پہ ہم نے اپنا موقف رکھائے گی اگر کسی پرائیوٹ پارٹی کو یا کسی پرائیوٹ کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی شیرنگ بڑا سکتا ہے تو حکومت بلوچستان کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی شیر بڑھنا چاہیے پارکوک جو سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ سے ایک ریفائنری لگانا چاہتی ہے نائنٹی نائنٹی ون میں ان کو تقریباً گیارہ سو اکڑ پیراک کے نام پہ دیا گیا تھا پانچ ہزار کے ریٹ سے آج وہ کہتے ہیں کہ اسی زمین کو ہمیں آپ واپس دیں اور ہم نے منع کیا ہم نے کہا جی بالکل نہیں دیں گے فریش اگریمنٹ کی طرف آئیں کرنٹ مارکٹ ویلیو ریٹ پہ زمین کا تائین کریں اور بلوچتان حکومت کو ہم نے تو آٹھ پرسنٹ سے سٹارٹ کیے کہ آپ ہمیں ادھر ایکوٹی شیرنگ آٹھ پرسنٹ کی دیں اسی طرح ہم نے انرٹیک کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پلانٹ لگ رہا ہے اس میں ہم نے تقریباً پانچ پرسنٹ بھی ایکوٹی بڑھا کے آٹھ پرسنٹ پہ لیا ہیں چینیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوسٹل ریفائنری کوسٹن کول پاور پلانٹ جو لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے منصوبہ بندی کی کہ زمین کا مالک یہیں کا ہوگا کمپنی نہیں ہو سکتی تو ہم یہ جتنے بھی ہمارے اگریمنٹس ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں جو اپنے ٹائم کی مدد پوری کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو سیندک کا بھی بتایا ان سے بھی میں نے بات کی اور ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ نے بلوچستان میں اگر آگے بزنس کی طرف دیکھنا ہے تو آپ نے سیندک کا اپنا اگریمنٹ ہی کرنا ہوگا اور سیندک کی اگریمنٹ میں ہمیں بہت سارے چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور ہم نے اپنا شیر بڑھانا ہے ہم نے اپنی ایکویٹی بڑھانی ہے دوسرا آپ کا سوال کنٹینر سے منطلق ہے کنٹینر میں بہت سارے لوگ تھے اصل میں ان پی دوسری پارٹیاں اور جہاں تک صوبائی حکومت میں ان کا ایک ہے وہ ہمارے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہر معاملے میں یہاں اتفاق میں ہیں ان کا ایک نیشنل نیریٹیو جو نیشنل پولیٹکس میں ہیں وہ ان کی نیشنل پارٹی لیڈرشپ نے لی بھی ہے جس کا انہوں نے اظہار ہر لحاظ سے کیا ہے میں اس میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پورے ماحول میں آپ نے سوائے شاید ایک دفعہ باقی اس پورے کنٹینر سیشن میں بلوچستان حکومت یا بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی جو اختلاف رائے پیدا کرسکے الحمدللہ ہم لوگ اتفاق میں ساری پارٹیز یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ہماری دو تاریک و کیابنٹ بھی ہے اور بلوچستان کی سیاست کو ہمیشہ میں ہمیشہ سے وفاق میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ایک ہی موقف یہ لاتا ہوں کہ بلوچستان کو آپ ہمیشہ ٹارگٹ کسی نہ کسی حوالے سے نہ بنائے کریں بلوچستان ماضی میں تیس چالی سال میں کسی نہ کسی حوالے سے ایک فوکس رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جو قربانی کا بکرا جو ہے نا وہ بلوچستان کو بننا پڑتا ہے تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ وقت ہے ان قربانیوں سے نگل کے اب خود بھی کچھ کرنے کا اور اس صوبے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اور یہ سب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایکنومک سروائیول اور ایکنومک اپورڈ جو ڈریکشن ہے وہ اس صوبے سے منسلک ہے یہ صوبہ بہتر ہوگا اچھا ہوگا گورنس اچھی ہوگی میکینزم اچھا ہوگا پروڈکٹیوٹی آگے ہوگی اس صوبے نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ میں بات صرف بحیثیت ایک وزیرعالہ بلوچستانی ہونے کے حوالے سے نہیں کر رہا یہ آج پورے پاکستان میں سب کی زمان پر یہی بات ہے کہ وسائل نکالیں گے تو بلوچستان کے نکالیں گے کوسٹ ہے تو بلوچستان کا ہے رینیوبل انرژی کا ریسرورس ہے تو بلوچستان کا ہے آگے اوائل ان گیس میں اگر کچھ ہوگا تو بلوچستان سے ہوگا زمینداری پانی کچھ حوالے سے بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بلوچستان چیزوں کو آگے لے جائے گا تو بلوچستان میں اب ان کو انویسٹ کرنا چاہیے اب ان کو بلوچستان کے اندر یونیورسٹیوں کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہیومن ریسورس کے حوالے سے یہاں تک کے میڈیا کے حوالے سے بھی میں آپ لوگ کے توصل سے میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ کا فیوچر اس صوبے سے منسلک ہے کیونکہ جس صوبے کی فائننشل پوزیشن اچھی ہوگی تو وہاں میڈیا کی سٹیبلیٹی بھی بہت اچھی ہوگی تو آپ لوگ بلشتان کو فوکس کریں دنیا ادھر آ رہی ہے حالیہ میں ان پچھلے چھے آٹھ مہینوں میں ہم نے بہت سارے لوگ دیکھیں جو بیرون مول سے آ رہے ہیں انبیسیڈرز پہلی دفعہ آ رہے ہیں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے جو جورڈن کی پرنسس تھی وہ کوئٹہ آئیں کاؤنسل جنرلز آ رہے ہیں انبیسیڈرز آ رہے ہیں انویسٹرز آ رہے ہیں وہ بلوچستان کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اور ہم نے دنیا کو بلوچستان کا یہ چہرہ دکھانا ہے کیس صوبے میں بہت چیزیں ہیں اور بہت سارا کام ہیں دیکھیں ریکوڈک کے تین سٹیپس میں آپ ان کو سمجھ لیں پہلا سٹیپ تو کیس ہے جو فرس ٹیج میں حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان ہار چکی ہے اور ان کا ایک جو ایک پینلائزیشن ہے ہم پہ آئے وہ تقریباً لگ بگ کوئی چھے عرب کے قریب کا آیا ہے اور اس کو دیفنیٹلی وہ کلیم کریں گے جو وہ جیت کے آئے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ ریکوڈک کو اگر آپ ایسا ہول دیکھیں تو یہ تقریباً یہاں کوئی دو سو سے زیادہ مائننگ پروسپیکٹنگ سپورٹس ہیں دو سو سے زیادہ اور جو کیس ہے وہ صرف دو پہ ہے اور مجھے تو حیرت اس بات کی ہے بازی میں بہت سارے گورنمنٹس بھی رہے ہیں کہ وہ دو پوائنٹس کی وجہ سے ہم نے ان دو سو کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ جی اچھے چلیں یہ دو سو پہ کیس ہے تو باقیوں پہ بھی کام نہیں کرنا ہے اور ہمیں کسی نے پابند نہیں کیا تھا ہم نے ابھی سیکنڈ سٹرائٹیجی میں یہ ایک طریقے کار بنائے کہ ہم ریناؤنڈ دنیا کی کچھ کمپنیز ہیں ان کی شورٹ لسٹنگ کر کے ہم ان کو اپنا کنسلٹنٹ فور ویریفیکیشن آف دیز ڈیپوسٹس بنا رہے ہیں دیکھیں بہار سے آپ کے پاس جو بھی آئے گا وہ پہلے ریکوڈک کی اسی لیے بات کرتا ہے کہ ریکوڈک واحد ہمارے پاس دو ایسے پوائنٹس ہیں ان دو سو میں سے جن کی اوپر سروے ہوا ہے کانٹم ڈیفائنڈ ہوا ہے فیزیبلیٹی اس کی بنی ہے مقدار کا پتہ ہے سب چیزوں کا پتہ ہے اور اس کو انٹرنیشنل کمپنیز نے ویریفائی کی ہے باقی ون نائنٹی ایٹ پوائنٹس کچھ نہیں ہے سوائے زمین اور پہاڑ کے ہم ان کمپنیز کو بھی ہائر کر رہے ہیں کہ آپ یہ باقی پوائنٹس کو بھی ہمارے لیے ویریفائی کرائیں تاکہ اس کیس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ریسورس کو آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ایک دن تو ڈیفنیٹلی کسی استعمال میں لانا ہے اور بلوشتان کے لوگوں کے استعمال میں لانا ہے اور ایک بہت بڑی اوپچنیلٹی ہے میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ جو بڑے بڑے جیولوجس جب بھی ادھر آئیں انہوں نے ریکوڈک کا وزٹ کی ہے اور دوسرے کنسلٹنس سے رائیں انہوں نے ہم سے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں قدرت نے آپ لوگوں کو اتنا بڑا وسیلہ دیا ہے اور آپ اپنے لوگ کے فائدے میں اس کو نہیں لارے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے میکانیزم سٹارٹ کر دیا ہے وہ میکانیزم تھوڑا لانگ ٹرم ضروری ہے یہ جو باقی سپورٹس ہیں ان پہ بھی ہم کھلیں ہم پابند اب نہیں ہیں کیس سے پہلے ہم تھے اب ہم پابند نہیں ہیں لیکن یقینی طور پہ ہمیں چھ بلینڈ ڈالر کا میکانیزم کا ایک طریقے کار بھی بنانا ہے اور یقینی طور پہ وہ پیسوں کا ارنجمنٹ نہ اس سٹیج پہ حکومت پاکستان کے پاس ہے نہ حکومت پاکستان کے پاس ہے لیکن ہمیں کوئی فائننشل اس کا ایک میکانیزم بنا رہے ہیں اور اس کی اوپر ہم تھوڑا سا ایک سٹرائٹیجی بنا رہے ہیں تیسری بات آپ کی ہے کہ بہت سارے لوگ شاید جو آلڈیز پہ کام کر چکے ہیں اللہ نے اس کو ایک بہت یونیک پوزیشن دی ہے اور اسی طرح ہمارا یہ ریسورس بھی ہے اس ریسورس کے لیے بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہیں جو بیرنوی ملک بھی ہیں جو اپنا انٹرس شو کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک اس کے لئے میکانیزم بنا رہے ہیں کہ حکومت نے جس طرح ماضی میں ہم نے کچھ غلطیاں جس حوالے سے بھی کی ہم نے اپنے ریسورس کو صحیح استعمال نہیں کر سکے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ اپروچ ہے یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے پارٹیز ہیں جو ماضی میں بھی اگر ان کے ساتھ منسلک تھی کچھ انٹرسٹڈ نہیں بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر چھے عرب ڈالر کا ہمارے پاس ایک چیک تیار رکھا ہے تو ہمیں کوئی اور کام کرنی کی کیا ضرورت ہے لیکن ہم کچھ میکانیزمز ڈونڈ رہے ہیں کہ ہم اپروچ کریں چائنیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیندک کے والے ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اس میں آنا چاہتے ہیں کچھ پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں گلوبلی وہ آنا چاہتی ہیں کچھ پاکستان کی کنسورشنم بھی بڑے بڑے ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں اور ہم بھی کچھ جو کنسورٹنٹس ہیں ان کو گورنڈا بلشتان ہائر کر رہی ہے کہ وہ چار پانچ سال اپنا پورا ادھر ایک سٹڈی رکھیں اور ان چیزوں کو ڈیبلپ کریں تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ اصل کوشش ہے کہ ہم اس ریسورس کو ڈیبلپ کریں اور یہ ریسورس صرف ریکوڈک کا مائن نہیں ہے اس سے بابستہ میں آپ کو چھوٹی سے مثال دوں کہ اگر اس کا چالیس فیصد بھی چلا پائے آپ کو چار ہزار میگا وارٹ بجلی کی ضرورت ہے جو اس کے صرف چالیس فیصد کو چلا سکے تو وہ چار ہزار میگا وارٹ کو اگر آپ صرف ذہن میں رکھیں ہبکو نے ہزار میگا وارٹ کا ایک پلانٹ لگایا ہے تو انہوں نے دھائی ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے تو آپ سوچیں کہ جہاں چار ہزار میگا وارٹ کی جائے تو دس سے پندرہ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ڈائریکٹ صرف پاور سیکٹر میں اس ریجن میں آ سکتی ہے اگر یہ مائن چل پڑے پھر اس سے منصل ایک نیٹ ورک ہے روڈ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے پورٹ ہے ایک دنیا ہے پوری تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا سروائیول بلوچستان کے کچھ ایسٹس پہ ہے ہمارا منڈرل زون چاہے وہ ہمارے نورٹ ایریا میں ہیں ہمارا کول کا ہے کرومائٹ کا ہے سمندر کا ہے ہم نے ان ریسورس پہ کام کرنا ہے اور ان کو بروکار لانا ہے اور علاکہ رہے کہ یہ ساری کامیابی ہیں انشاءاللہ ہوں جب اس پہ محنت صحیح طریقے سے کہ جی سی ایس آر کا ایک میکانیزم ہے جو گورنمنٹ ڈیفائن بھی کرتی ہے اس کے رولز بھی ہیں یہ پچیس فیصد اصل میں نہیں ہونا پچیس فیصد تو بہت بڑے ہیں ایک رقم ہوتی ہے یہ اپنے اوورال جو میکانیزم ہے اس میں سے ایک پرسنٹ سم پرسنٹیج جو کہ کم ہوتی ہے اس میں سوشل سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں مختلف کپ ہب کو ہے جیسے کر رہی ہے بائیک کو ادھر ہے لس بیلا میں کچھ اور انڈسٹریز ہیں سیندک میں ابھی ہم نے دیکھا ہے گوادر میں ہیں اچھ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھ سے ریکووری اس دفعہ الحمدللہ ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے دقریبا کوئی چھتیس یا چالیس کروڑ کی ریکووری گورنمنٹ ابلوشتان نے پہلی دفعہ ان سے کروائی ہے جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تھی اور اسی طرح بہت ساروں سے ہم ریکووری موڈ میں اصل میں ہم تھوڑا سا ریکووری موڈ میں نکلے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ریکووری تنہی آسانی سے ملتی نہیں ہے لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سوشل ایسپیکٹ میں یہ ریسپونسبلیٹی سب کی ہے یہ اچھ پاور کا آپ نے جیسے بات کیا ہے بلکل اچھ پاور کو اپنے سوشل ایمبرٹ میں کیا کام اس ایرے میں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کام کیا ہے پاور سیکٹر میں انہوں نے کام کیا کیا ہے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کیا انہوں نے کوئی ہیلتھ فسیلٹی بنائی ہے کوئی ریسورس بنایا ہے دیکھیں ہم نے کبھی ماضی میں ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے اور ہمیں کسی نے دو کمرے بنا دیئے کہ دے دی ہم خوش ہو گئے حالانکہ وہ شاید ان کو سکول بنا کے دینا چاہیے تھا تو آج سا سا ہم ان کو ان چیزوں کی طرف لا رہے ہیں اور آپ یقین کریں انشاءاللہ ان سب سے وصولی ہو بھی رہی ہے اور مزید بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ گورنمنٹ آف بلوشتان ایک ایسا ماحول کریئٹ کرے گی کہ جہاں انویسٹرز کو ایک اچھا ماحول آپ کو ماحول بھی اچھا ملے گا آپ کے ساتھ کوئی آؤٹ آف دو وے کوئی ایسی ڈیمانڈ یا کوئی ایسا ماحول آپ کو نہیں دیں گے جہاں آپ محسوس گھٹن کا کریں لیکن آپ نے سپورٹ کرنا ہے یوت کے اندرہ سپورٹ کرنا ہے سکل ڈیولپمنٹ سب سے بڑا ٹاسک ہے ابھی بھی ہم یہ ہپکو والوں سے بات ہم جب کر رہے تھے تو ان کو پہلے میں نے ایک پروگرام دیا تھا اس پروگرام کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تقریباً کوئی چالی سے پچاس بچے انہوں نے کوئی اچھا خاصے ٹائم کے لیے ایک اکیڈمی میں بیجا پھر انہوں سے کچھ کوئی چائنہ بیجا ٹریننگ کے لیے یہی میکنزم سیندک والوں کو میں نے کہا ہے گوادر والوں کو بھی کہا ہے کہ سکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچیوں کے لیے کیونکہ اسی فیکٹر میں دو تین سال بعد انہوں نے بلوشتان میں جو آگے چیزوں نے بڑھنے کی طرف جانا ہے اس کو ہونا ہے کہ اگر دو ہزار پچھلے دس سالوں کا تجزیہ لیا جائے میرے آفیس سے شروع کریں سی ایم آفیس سے شروع کریں پھر آپ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آئیں سو فیصد میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ ماحول ہر جگہ چینج ہو جاتا ہے لیکن کم از کم تھوڑی بہت معلومات جو ہم انوارڈ ہیں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی بہت حد تک ڈیولپمنٹ کا کام ہو ایڈمیسٹریٹیو کام ہو میکنزم کا کام ہو ڈیپارٹمنٹ کی رسپونسبلیٹی کا کام ہو ہسپٹلز کے اندر ذمہ داری کا کام ہو ٹیچرز کا ہو کمیشنریٹس کا ہو ڈیسیز کا ہو ان سب چیزوں میں ڈیولپمنٹ سب سے بڑی چیز میکنہ ہم شاید بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں وعدہ ہم نے کیا تھا الحمدللہ پورا کیا جون بجٹ میں میں نے اسی شاید پریس کانفرنس اسی طرح ایک تھی ہماری ساری کیابنٹ ہمارا ٹاس تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ریکارڈ کام کریں گے شاید پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا ہو کہ ہم اپنا بجٹ پاس کریں گے اور ہم جولائی کے اندر ٹینڈر کریں گے تو بہت سارے لوگ انہوں نے میرے ساتھ مزا کیا ہسنے لگے کہ جام صاحب یہ تو زندگی میں کبھی ہوا نہیں ہے چلیں آپ بھی کوشش کر لیں ہم نے اپنا پہلا ٹینڈر دو جولائے کو کیا مجھے یاد ہے اور آج کے دن تک دیسمبر بھی نہیں پہنچا ہے ہم پینسٹ سے ستر فیصد اپنا پی ایس ڈی پی ٹینڈر کر چکے ہیں اور اس کی مثال آپ کی آپ کے اپنے اکیڈمی کی ہے کہ یہ اسی بجٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد بھی ڈل چکی ہے جس کی تقریباً پلیٹ لیول سے اوپر بھی جا چکی ہے تو یہ اصل وہ کام ہے جس کی امپورٹنس میں نے خان صاحب کو بھی جب بھی میں ملتا ہوں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کا کام ہونا کیونکہ جب آپ پی ایس ڈی پی تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ اس معیشت میں ہمارے پورے پاکستان میں دس ارب ڈالر جب فس جائے اور لیٹ ہو جائے تو آپ سوچیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا اور ہم نے اپنی صوبی میں یہی محسوس کیا پہلے چند کچھ ماہ ہمیں بڑی مشکلات ہوئیں اور آپ کو پتہ ہو وجوہات کیا تھیں پی ایس ڈی پی کوئن وجوہات کی وجہ سے تھوڑا چلنی بارہ تھا لیکن نیا پی ایس ڈی پی ہم نے جس سپیڈ سے اس کو آگے نکالا ہے الحمدللہ ہم نے ریکارڈ بریکنگ میں اوثرائزیشنز کی ہیں الوکیشنز کی ہیں آج کے دن تک ہم تقریباً اکتیس ارب روپے اوثرائزیشن دے چکے ہیں اور تقریباً کوئی اکیس سے بائیس ارب روپے ریلیس کر چکے ہیں آج کوئی بھی اثر ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جس کا ایکسین یہ بول سکے کہ جی پیسے نہیں ہے تاکہ ہم کام نہیں کر سکیں الحمدللہ ہر زلے میں کام ہو رہے ہیں کام کی نگرانی ہم کروا رہے ہیں سی ایم آئی ٹی ہو کمیشنر ایٹ ہو ڈیپارٹمنٹس خود ہو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہو میرے تین چار اپنے کچھ چینلز ہیں ان میں بھی میں دیکھتا ہوں جہاں کبھی بیشی ہوتی ہم سختی بھی کرتے ہیں تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو چیز انشاءاللہ اس کتاب میں ہوگی ہم اس کو زمین پہ بھی انشاءاللہ وقت سے پہلے صحیح انداز میں صحیح کالٹی کے ساتھ لائیں گے تو ایک کوشش اور بڑ گورننس اسی کا کہنا ہے ابھی آپ الحمدللہ ہم لیویز اکیڈمی کے افتتا کر کے آ رہے ہیں اور لیویز کے اس ایک سال میں جو لیویز نے بینچماز اچیف کی ہیں ان کو آپ دیکھیں میں ازیال آنگوہ صاحب کو کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم نے ماضی میں دس سال لیویز پہ بات تو بڑی کیے کہ جی بلوشتان بی ایریا لیویز وغیرہ لیکن دس سال میں پندرہ سال میں لیویز کے لیے ایک روپے کا کام نہیں کیا الحمدللہ ابھی ان کے ونگز بن رہے ہیں ان کا ایکوپنٹ بن رہا ہے ان کا انفرسٹرکچر بن رہا ہے کیڈر ان کا بہتر کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ لیویز میں کوئی ایک ریسپانس فورس بنائی گئی ہے جو کہ لیویز کی اپنی فورس ہے اور ان کے بہت سارے میکانیزم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں کوئٹا شہر کا ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکیج ہے جو الحمدللہ بہت حد تک شروع بھی ہو چکا ہے اور کچھ انشاءاللہ آپ ٹینڈر پروسس میں بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ کوئی میں اس کا کریڈٹ ہم سب کا کریڈٹ ہے جتنی پارٹیز یہاں بیٹھی ہیں یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے ایک کلیکٹیو محنت ہے جس کو ہم نے اپنی ذمہ داری میں محسوس کیا اور ہمارا صوبہ ہے ہم اس کے اندر جتنا بہتری لائیں گے اس کا بینفٹ بھی ہمیں ملے گا میں نے اپنی زندگی یہاں سی ایم شیف نہیں گزارنی اور نہیں ہمارے میمبرز نے منسٹریوں اور ایم پی ایس گنارنی ہے ہم نے اسی طرح کسی دن اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کبھی ہم نے شاید اپوزیشن سے بلکہ اپنی سیٹوں پہ بھی نہیں بیٹھنا ہے لیکن ہمارا شہر ہمارا صوبہ اچھا ہوگا ہمارے لوگ اس کا بینفٹ ملے گا ہم سب کے لئے اچھا ہے تو انشاءاللہ اس گوڈ گورننس کی ہنڈڈ پرسنٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ساٹھ ستر ستر پچھتر فیصد کا تو میں خل کریڈٹ ہم لے سکتے ہیں تھوڑا بہت جی بلکل شہر کے اندر آپ جتنے کیمراز دیکھ رہے ہیں ان کا فرس فیز تھا جس کے اندر بہت ساری کیمراز لگا کے ایک ریزرٹ کو دیکھنا تھا کہ ان کی پرفارمنس کیا اس حوالے سے ہے جو ہم چاہ رہے ہیں اور کیا ہے ان کے سینٹرز انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جیسے کمانڈ سینٹر ہے پولیس لائن کے اندر یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہم سیف سیٹی سے ایک سٹپ آگے جا رہے ہیں ہم اب ان کو سیف سیٹی نہیں کہتے ہیں اب ہم سمارٹ سیٹی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ پہلا سمارٹ سیٹی بلوشتان کا گوادر ہوگا جس کی کیو آر ایف پی اور جس کے ٹینڈرز وغیرہ ہم نے فلوٹ کیے ہیں جس پہ کام ہو رہے ہیں بلوشتان کے اچھتی سزلہ کا ماسٹر پلین انشاءاللہ اسی پیٹن پہ ہم ایک بنا رہے ہیں کوئٹا کا ماسٹر پلین انشاءاللہ ٹینڈر بھی ہوا ہے کا کمپنیز تقریباً کیسے کمپنیز نے اپنی ریکوزیشن ہے وہ اپنا پروپوزز بھی ڈال چکے ہیں اور ان کمپنیز میں سے انشاءاللہ اب آورڈ دیکھیں گے ہوتا وہ تو یہ سیف سٹی اور سیف سٹی کو ہم صرف بڑے شہروں تک نہیں رکھ رہے ہیں چھوٹے لیول پہ ہم ان کو ہر اپنے ٹاؤنز میں بھی لے جا رہے ہیں اس کے بڑا بیسک سی اس کے ریکوائیمنٹ ہے لیکن بڑے شہروں کا کانسپ سمارٹ سٹی کا ہے گوادر جس میں ہیں اور کوئٹا جس میں ہیں اور انشاءاللہ جیسے جیسے بڑے گا تو اس کو اور تھوڑا بہتر کریں گے